بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پرعصرار افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی حقیقت آج تک ایک راز ہے یہ افراد بغیر کسی شناخت کے دنیا کے سامنے آتے ہیں تاریخ میں جگہ بناتے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے انہی پرعصرار لوگوں میں سے ایک نام ہے ناظرین آج ہم آپ کو اس پرعصرار شخص کے بارے میں بتاتے ہیں 1954 میں ایک شخص ٹوکیو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترا اور وہ فرنچ زبان بور رہا تھا لیکن وہ جپانی بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بول سکتا تھا اس کے علاوہ وہ اس شخص کو کئی زبانیں بولنی آتی تھی بہرحال اس کی جپانی جس کو سمجھنا سیکیوٹی حکام کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا جب سیکیوٹی حکام نے اس شخص کو نقشے پر اپنے ملک کی نشاندہی کرنے کو کہا تو اس نے انڈورا پر انگلی رکھی لیکن اسے انڈورا کی بجائے ٹاورٹ کے نام سے پکار رہا تھا اور پریشان تھا کہ اس کا نام ٹاورٹ ہے یہاں انڈورا کیوں لکھا ہے اس شخص کا کہنا تھا کہ اس نے پہلے کبھی انڈورا کا نام نہیں سنا اور اس کا ملک فرانس اور سپین کے بارڈر پر موجود ہے دوسری جانب سیکیوٹی حکام ٹاورٹ کے نام سے ناواقف تھے جبکہ یہ بھی حقیقت ہے ٹاورٹ نام کا شہر ایک ہزار سال قبل اپنا وجود رکھتا تھا اور اس شخص نے کہا کہ میرا ملک تو ایک ہزار سال سے یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں آپ کے نقشے پر انڈورا لکھا ہوا ہے اس شخص کے پاس مختلف یورپین ممالک کی کرنسیاں بھی موجود تھی اور اس کے پاسپورٹ پر دنیا کے بہت سارے ممالک کے ویزے بھی لگے ہوئے تھے یہ پاسپورٹ ٹاورٹ نام سے ایک انجانے ملک کا جاری کرتا تھا جس کو سیکیوٹی والوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا یہ شخص ٹاکیو اس سے پہلے بھی آ چکا تھا کیونکہ اس کے پاسپورٹ پر ٹاکیو کی آمد کی مہر بھی لگی ہوئی تھی اس شخص کا ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ اسے سچا ثابت کرتے تھے الجن کے شکار سیکیوٹی حقام نے اس شخص کو ایک قریبی ہوتل میں ٹھہرا دیا اور دو ایمیگریشن افسروں کو اس پر کڑی نظر رکھنے کو کہا لیکن حیرت انگیز طور پر یہ شخص ہوتل سے غائب ہو گیا اور اپنے پیچھے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑ کر گیا سیکیوٹی اداروں نے اسے ایسے کمرے میں ٹھہرایا تھا جس کی کوئی بالکونی بھی نہیں تھی اس کا جانے کا صرف ایک راستہ تھا جو سیڑیوں کے ذریعے تھا لیکن وہاں پر سیکیوٹی آفیسر تائنات تھے اور کھڑکی سے بھاگ جانا بھی ناممکن تھا کیونکہ اس کا کمرہ کئی منزل اوپر تھا لیکن وہ شخص حیرت انگیز طور پر غائب ہو گیا اور دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا اور وہ شخص تاریخ میں اپنا نام چھوڑ گیا اور پر اسرار طریقے سے غائب ہو گیا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون تھا اور اس کا پاسپورٹ کون سے ملک کا تھا کیسے اس نے دوسرے ممالک کا سفر کیا اور اچانک کہاں غائب ہو گیا کچھ لوگوں نے تشویش ظاہر کی کہ یہ پر اسرار آدمی در حقیقت ٹورٹ سے تھا لیکن یہ ملک کسی دوسری کائنات میں واقعہ ہے خیر ناظرین ایسے واقعہ تو ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں مزید ایسی ہی اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو لائک کرتے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ